گیاروی شریف کا مہینہ شروع ہو گیا اب گیاروی شریف کا مہینہ میں بڑی بڑی روایات آتی ہیں اور لوگ عجیب و غریب پسند کی باتیں بھی سناتے ہیں گیاروی شریف کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے محبوب سبحانی قدر ربانی غوث زمانی سید السادہ سیدنا عبدالقاد گیلانی غوث عظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ کہ گیاروی شریف کا مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے غوث عظم کا اپنا مرتبہ ہے لیکن غوث عظم سیدنا عبدالقاد جیلانی کا مرتبہ دیکھئے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو ہم کو ہر چیز قرآن شریف سے ہدایت ملتی ہے رسول اللہ حضور پرنور محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا اور حضور اور انبیاء کا مرتبہ ہے نبیین رسول اللہ حضور پرنور محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ان سب رسولوں میں سب سے اعلا اور انبیاء کے بعد صدیقین صدیقین صحابہ ہیں جنہوں نے تصدیق کی شہداء ہیں صالحین ہیں اللہ کے نیت بندے ہیں رسول اللہ کے صحابہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ مَعَهُمْ وَشِدَّاوَاً الْقُفَّارِ وَحَمَاؤُ بَيْنَهُمْ تَرَاہُمْ رُكْعَانْ سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِبَاهُمْ فِي بُجُوهِهِمْ مِّنْ أَسْرِ السُجُودِ ذَلِكَ مَسَلُمْ فِي التَّورَاتِ وَمَسَلُمْ فِي الْإِنجِيل پوریت و انجیل میں ان کا ذکر ہے حضور پرنور صل اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا مرتبہ ہے صحابہ سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا صحابہ میں افضل ہیں ابو بکر صدی اس کے بعد ہے عمر فاروق اس کے بعد ہے عثمان غنی اس کے بعد ہے علی مرتضی اس کے بعد ہے امام حسن و امام حسین یہ وہ دس جن کو جنت کا مجدہ ملا حضور پرنور محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امت کی سب سے مقدس جماعت ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ جنہوں ایمان میں سبقت لے گئے مہاجرین وَالْأَنصَار میں سے یہ صحابہ ہے رسول اللہ ان سے صحابہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا آپ سمجھ گئے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ غوث عاظم سکرین عبدالقادر جلانی ہو خادم انہوں نے دینِ چشتی ہے میری رضی اللہ عنہ ہو کوئی بھی ہو کتنے بڑے بزرگ ہو صحابہ کی برابر نہیں ہو سکتے یہ یاد رکھئے صحابہ صحابہ ہے ایک کرور نمازیاں پڑھ لیں ایک کرور غوث عاظم بن سکتے ہیں لیکن صحابی کا درجہ نہیں مل سکتا صحابی کا درجہ صرف اتنا ہے اتنا بڑا ہے کہ صحابی نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اور ان پر ایمان لائے اور ایمان پر قائم رہے اسی ایمان پر دنیا سے رخصت ہو گئے یہ ہیں رسول اللہ کے صحابہ ان سے بڑھ کر روح زمین پر حضور پربور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اس کے بعد تابعی ہے تابعی ہے تابعی کا کیا مطلب ہے والسادقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہم والذین اتبعوهم صحابہ کی جنہوں نے پیرہ بھی کی وہ تابعی ہیں یعنی صحابہ نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ کی ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا اور تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا یعنی رسول اللہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ان کا بڑا مرتبہ ہے ہمارے امام عظم ابو حنیفہ امام عظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت سید الائمت سراج الامہ سیدنا امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تابعی تھے صحابہ کے بعد تابعی تھے وہ ایسے قرنی رضی اللہ عنہ تابعی تھے یعنی جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا مگر رسول اللہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا صحابہ کو دیکھا تابعی تابعی کا بھی مرتبہ ہے قرآن میں بیان کیا وَلَذِينَ اتَّبَعُوْهُ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ ان سے راضی ہوا امام عظم ابو حنیفہ تابعی تھے اس میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے متفق علیہ حباد کسی جاہل کو اختلاف ہو سکتا ہے عالم کو اختلاف نہیں ہوا امام عظم ابو حنیفہ تابعی تھے تابعی سے افضل کوئی غوث بغوث عظم کوئی افضل ہوئی نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے مقدس جماعت صحابہ کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق انبیاء کے بعد امت میں سب سے اونشہ مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے بعد سیدنا عمر ہیں اس کے بعد سیدنا عثمان ہیں یہ مذہب اہل سنت و جماعت یہی ہے کتابوں میں حدیث میں اسی طرح سے بیان کیا گیا امت کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضاء بالترتیب یہ رسول اللہ کے خلطہ ہیں اور جن کے متعلق فرمایا گیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین یہ وہی خلفاء الراشدین المہدیین ہیں ہدایت یہاں فرزن گئے تو سیدنا غوث عظم رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے بلیے کامل غوث عظم تھے لیکن ان کو تادعین پر فضلت نہیں تھی ان کو صحابہ پر فضلت نہیں تھی حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھے ان کی اولاد امجاد میں سے تھے یہ وہ مقدس گھرانہ ہے جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو ہے اعین نور اور تیرا قل گھرانہ نور کا وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن فضلت ان کی صحابہ پر نہیں ہو سکتی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سیدنا عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی کو صحابہ پر یا تادعین پر فضلت حاصل ہے تو جاہل ہے علم سے لا بلد ہے قرآن اور حدیث سے بے خبر ہے جہالت ہے یہ سیدنا عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ مردہ پیدایشی ولی تھے ان کے بڑے مناقب ہیں ان کی بڑی برکات ہیں اتنے اتنے زبردست صاحب کرامات تھے کہ آج بھی نو سو سال گزرنے کے بعد دنیا ان کی کرامت کا اعتراف کرتی ہے اور آج بھی ان کی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے یہ فضیلت اپنی جگہ پر ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی ان اولیاء اللہ کی محبت کی اور ان کے مرتبے کے جاننے کی توفیق عطا فرمائے کسی کے مرتبے کو کسی کے مرتبے کو جاننا چاہیے شریعت کے مطابق اس نے اتنا نہیں ورحانا چاہیے کہ کسی کو دیکھئے نا یہ غلو ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یا اہل الكتاب لا تغلو فی دین کو ولا تقولو عاللہ اللہ 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 الحق انما المسیح عیسی بن مریمہ رسول اللہ بکلمت الطہا الامریمہ وروحم من اہل الكتاب غلومت کرو اہل الكتاب حضرت عیسیٰ کی محبت میں محبت میں محبت میں اتنے بڑھ گئے انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہو گئے غوث آدم غوث آدم غوث آدم کی محبت میں اتنے نہیں بڑھنا چاہیے غوث آدم صحابہ سے بڑھ گئے تابعین سے بڑھ گئے ایسا نہیں ہے ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے اس کو اپنے مرتبے پر رکھنا چاہیے سب کا اپنا اپنا مرتبہ ہے ہم الحمدللہ اہل سنت و جباعت اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ ہے اور الحمدللہ ان صالحین کے دامن سے وابستہ رہ کر ہم کو یقین ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دی اللہ تعالی ہم کو اطافرنا ایدن نسیب